سلام شروع اور جو بچے جو مائیں بہنیں بزرگ جا رہے تھے اس ریلی میں وہ سب ادھر ادھر بھاگنے لگے اور یہ میں بیان نہیں کر رہا ہوں میں اس فرضی واقعہ بیٹر ٹروتھ کے نام سے ایک گیارہ بارہ منٹ کی ڈاکیمنٹری موجود ہے یوٹیوب پر بھی موجود ہے دنیا بھر کی ویب سائٹ پر موجود ہے کڑوہ سچ کے نام سے بیٹر ٹروتھ کے نام سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ فرضی واقعہ نہیں ہے کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ نکلے ہوئے تھے بلکہ واقعیتاً موجود تھے اور فائرنگ ہوئی اور وہ ادھر ادھر بھاگ گئے ان میں سے کچھ لوگ گرے کچھ زخمی ہوئے کچھ شہید ہو گئے یہ شاید اس بارہ مائی کے بدقسمت روز کا کی خورے زی کا آغاز تھا جو کوئی بھی زی شعور شخص اس دن گرنے والی لاشوں کے واقعات کی حمایت نہیں کر سکتا بابوجود اس کے کیم کیم سے وابستہ چودہ لوگ اس روز شہید کیے گئے وہاں اس روز گرنے والی ایک ایک لاش اتنی ہی قیمتی اور اتنی ہی معصوم لوگوں کی لاش ہے میں یہ سمجھتا ہوں پچاس لوگ باون لوگ جتنے بھی بشمول ایمکی ایمکے چودہ کارکنان جو شہید ہوئے بارہ مائی دوہزار ساتھ ایک بدقسمت ترین دن ہے کراچی شہر کا اس دن کراچی کو ہم کو سیاست کو سب کو نقصان ہوا ہے یقیناً جن کے گھروں کے چراغ بجھے ان گھروں کو نقصان ہوا ہے لیکن یہاں کے سب سے بڑے سیاسی سٹیک ہولڈر کی ہونے کے تفیل متحدہ قومی مومنٹ کو سب سے بڑا نقصان ہوا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بجائے خود ہمارے خلاف ایک سازش تھی اور ہم شکار سازش کرو لیکن سینئر منسٹر صاحب نے شکریہ سینئر منسٹر صاحب نے ابھی جن تفصیلات کا ذکر کیا میں قطن چیلنج نہیں کر رہا کہ واقعتاً ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر مسلح لوگ فائرنگ کر رہے ہیں بلکل کر رہے تھے کر رہے ہوں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ سینئر منسٹر صاحب کے ساتھ جو دیگر گاڑیوں میں لوگ موجود تھے کیونکہ ایک ایسے دوست کا ذکر یہاں کیا گیا ہے جو اس ایوان میں موجود نہیں ہے تو میں دو لوگوں کے تذگرے ضرور کرنا چاہوں گا کہ شیری رحمان صاحبہ کی جو گاڑی تھی یہ اس کی تصاویر ہے یہ اس کی تصاویر ہے کہ کس طرح مسلح نوجوان اس کے اوپر ساتھ موجود تھے آئی ڈونڈ نو گاڑ سے کیا تھے اور ایک وزیر صاحب یہاں بیٹھتے ہیں ان کی گاڑی کی باقاعدہ ویڈیو فوٹیج ہے کہ جناب اس کے بھی بوٹ میں اسلحہ رکھا جا رہا ہے پھر یہ بھی بیان بی بی سی پر آیا کہ وی آر ان دا میڈل آف اکراس فائر اکراس فائر کے معنی کیا ہوتے ہیں یہ سب جانتے ہیں ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں سیاسی بیان بازی نہیں کروں گا میں آج اس ایوان میں کھڑے ہوں چند حقائق بیان کرتے ہوئے انتہائی انسانی بنیادوں پر مطالبات رکھنے جا رہا ہوں حکومت کے سامنے اس قراردات کے توسط سے کہ پہلی بات تو یہ کہ بعض ہوتی ہیں افسانے اور بعض ہوتے ہیں حقائق کنٹینرز کی بابت بہت یہ بیان آیا کہ جناب شہر میں کنٹینر رکھ دیئے گئے میں نے پہلے بھی کہا کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ اس شہر میں نکلے لیکن بارال جہاں جہاں کنٹینر رکھے گئے آیا نو مئی دوہزار ساتھ کو سندھ ہائی کورڈ بار اسوسییشن کے صدر اور دیگر لوگوں نے اس وقت کے مشیرے داخلہ کے ساتھ میٹنگ میں یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ان قافلوں کو محفوظ بنانے کے لیے اور یہ سارے حقائق بارہ مئی کمیشن کے سامنے پیش ہوئے ہیں دوسری بات آج ٹی وی کے اوپر حملہ یہ بتایا جاتا ہے کیونکہ ایک دو میڈیا کے دوستوں نے اور اینکرز نے ماشاءاللہ سے ان کا کیمرہ جو تھا وہ ایک ہی رخ کے اوپر گروہ مندر پہ لگا تھا پٹیل پاڑا کی طرف دکھانے کی انہیں ممانعت تھی لیکن پھر ایم کیو ایم نے نہیں حکومت نے نہیں آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی اے پی اینس نے بارہ مئی اور آج ٹی وی کے نام نیاد حملے کے اوپر جو یہ کہا گیا کہ آج ٹی وی کے اوپر حملہ آیا ہے جبکہ ایسا نہیں تھا وہاں فائرنگ ہوئی یقیناً اس میں دو تین گولیاں وہاں بلڈنگ پہ لگیں جن لوگوں نے کی ان کو پکڑا جانا چاہیے تا نہیں پکڑا گیا آپ پکڑیں لیکن پٹیل پاڑا کی جانب سے بھی فائرنگ ہوئی وہ بدقسمت دیں اور ہمارے وہاں ایک کارکن یاور عباس وہاں پر شہید ہوا اور دیگر لوگوں خیر آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی یہ کہتی ہے اپنے ریپورٹ میں کہ آج ٹی وی پر کوئی حملہ نہیں خیر نہ مانیے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پچاس لوگ باون لوگ جو شہید ان ایک ایک کی جانوں سے اس سے بڑا انصاف کوئی نہیں ہو سکتا تھا کہ دس سویں برس ہے پیپلز پارٹی کے وزیر داخلہ کو اس صوبے میں اور حکومت کو آپ اگر آپ آرڈر دیجئے اور دیتے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے باوجود اس کے کہ بارہ مائی کمیشن بنا اس کی ریپورٹ کیا ہے کہ اس کو مورید الزام ٹھہرایا گیا نہیں ہم پھر کہتے ہیں محض قرارداد نہیں لائیے کمیشن بنائیے باوجود اس کے کہ لوگ پوچھیں گے اور پوچھتے ہیں ہم سے کہ پچاس لوگ اگر اس روز شہید ہوئے تو چند ماہ کے بعد بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے افسوسناک ترین دن صوبے میں بدقسمتی کے ساتھ قتل و غارت کا جو غم و غصے کے نام کے اوپر بازار گرم کیا گیا قائم علی شاہ صاحب کی پہلی کابینہ نے اپنے اجلاس اجلاس میں پہلے روز بیق جنبش قلم سارے کے سارے مخدمات ختم کر دیا یہ کوئی اچھی نظیر نہیں تھی باوجود اس کے کہ اس روز کے بھی متاثرین کو انصاف ملنا چاہئے میں مطالبہ کرتا ہوں آپ کی اس قرارداد کی حمایت کرتے ہوں کہ جناب کمیشن بنانے کا اعلان کرے حکومت وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس تمام تر اختیارات ہیں تمام تر وسائل ہیں جس پولس کو شیم کیا جا رہا ہے دس برس سے آپ اس پولس کی سربراہی کر رہے ہیں اس کے اس کے سربراہ کو اس وقت کے لوگوں کو بلایا جائے بلا کر تیہ کیا جائے کس کے حکم نامے تھے کس نے ہتیار رکھنے کا حکم دیا تھا کیا تھا تیہ کر لیں تاکہ اگلے روز اگلے برس ہم قرارداد نہیں ہم سارے ملزمان بلکہ مجرمان کے ناموں کے ساتھ لوگوں کے سامنے جائیں اور آپ اپنے لوگوں کو بتائیں آپ بحیثت حکومت بتائیں کہ چلو دس برس لگے لیکن دس برس میں ہم نے بارہ مئی کے ایک ایک مجرم کے چہرے سے نقاب اٹھائی ایک ایک مجرم کے بدقسمتی کے ساتھ یہ ابھی تک حکومت نہیں نہیں کیا میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس روز سڑک پر جانے والی ایک ایک معصوم جان کی ہم سب پر قرض اس لیے خدارہ اس میں قدم اٹھائیے ایک بات میں آخری بات کرنا چاہوں گا مرڈ سلنگنگ میں کس نے کیا کیا کس نے نہیں کیا بہت ساری چیز میں بات کر سکتا تھا لیکن قطعن الزام تراشی میں نہیں جاؤں گا صرف اس ڈاکیمنٹری کے حوالے سے بعض فیکٹس تھے جو کہ یہاں بیان کرنا ضروری تھے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان ادم تصادم ادم تشدد کی بنیاد کے اوپر پروگریسف پالٹکس کرنا چاہتی ہے کر رہی ہے کرتی رہے گی ہم کسی طور اس شہر میں اس صوبے میں نا اسلح کی سیاست کر رہے ہیں کریں گے اور نہ ہی کسی ایسے قضیے کے فریق بنیں گے فیصل سبزہی امکیم کے رہنما اس وقت سندھ سبلی میں ازارہ خیال کر رہی ہیں اور بارہ مای دوزہ ساتھ کے حوالے سے قراردار مضمتی قراردار جو پیش کی گئی اس پر ازارہ خیال کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی زیش اور شخص بارہ مای کے واقعے کو فرابوش نہیں کر سکتا زرا ہم نے زبان کیا بند کر لی زمانہ لب کشائی کر رہا ہے تو میں گفتگو میں لیکن آگ لگانا مقصود نہیں اس شہر میں میں ایسا لطیفہ بھی سنا سکتا ہوں یہاں کہ لوگوں کو ہسنے کے وجہ رہنا ہے لیکن میں سنانا نہیں چاہتا ہے ایک سیریس ریزولوشن ہے اگر آپ نے کوئی سپیچ کرنی ہے آگ لگانے کے بجائے جو بیٹھے لوگ ہیں وہ اس پہ اس طرح بات نہیں کریں آگ لگانے کے بجائے آگ بجھانے کی ذمہ داری اس ایوان میں بیٹھے لوگوں کی ہے ہم ماضی میں میں نے تو اقرار کیا کہ ایک سازشتی ہم آدمی اپنی غلطیوں سے یا جن غلطیوں میں وہ شریک رہے یا اس کے عمل یا رد عمل کی بنیاد کے اوپر بھی اگر کسی غلطی کے ارتکاب ملک کے خلاف کرنے والی چیزوں کو اور دہشت گردی کو آپ اپنائیں سینے سے لگائیں اور اپنا ہیرو بنائیں یہ کام متحدہ قومی مومنٹ پاکستان نہیں کر رہی اور نہ کرے گی ہم اس شہر میں اس صوبے میں میں نے پھر کہا کہ امن کی بنیاد کے اوپر سیاست کر رہے ہیں کرتے رہیں گے کوئی سے کمزوری سمجھتا ہے ہماری نرم گوئی کو کوئی ہماری معاملہ فہنی کو ہماری بزدری سمجھتا ہے کوئی ہماری صلح جوئی کو یہ سمجھتا ہے کہ ہم کمزور ہیں تو سمجھتا رہے لیکن یہاں کی ایک اگ جان کی حرمت ہم پر لازم ہے ہمارے الفاظ کی بنیاد کے اوپر اگر سڑکوں پر کشتو خون ہو لوگ بام دستو گریبا ہو ہم یہ نہیں چاہتے نہیں ہونے دیں گے اس لیے اس قرارداد کی اس طور حمایت کرتے ہیں کہ برائی مربانی اس میں نیت کو واضح کر لیں کہ اس روز گرنے والی ایک ایک لاش کی حرمت یکسا کہ دس برس ہو گئے ترارداد ترارداد کھلتے ہوئے گیار میں برس کانکریٹ سٹیپس لیے جائیں لوگوں کے چہرے سے نقاب اٹھے جو جو اسلام آباد سے لے کر کراچی تک اس میں شریک تھا اس کے چہرے بتائے جائیں بتایا جائے کہ کون کون اسلحہ رکھ رہا تھا اسلحہ لیا تھا اسلحہ کہ جو بدقسمت لوگ اس روز شہید ہوئے بشمول ایمکیم کے چودہ کارکنان بہت شکریہ قصل صاحب سواری سارے خال کرتے یہ کہنا ہے کہ جو معصوم لاشیں گرائے گئے بارہ بائی دوہزار ساتھ کو ان کا انصاف ضرور ملنا چاہیے جو بھی پسے پردہ لوگ تھے چہرے تھے ان کو سامنے لانا چاہیے اور کیفرے گردہ تک پہنچانا چاہیے